عمر کوٹ جو کہ عمر کوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کراچی سے دو سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر میر پور خاص کے مغربی جانب موجود ایک چھوٹا سا ظلہ ہے اس شہر میں نہ صرف مغل شہنشاہ اکبر دا گریٹ کی جائے پیدائش ہے بلکہ قلعہ عمر کوٹ اور ممل جی ماری کو بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں عمر کوٹ سے تقریباً بیس کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں واقع ہے جس کا نام ہے ہرکیو حکیم بھیل اسماندہ حال اس گاؤں میں زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی موجود نہیں نہ بجلی نہ کوئی سڑک نپک کے مکان اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ بنیادی ضرورت پینے کا صاف پانی کا نام اثر ہونا اتنے طویل سفر کے بعد بھی پانی کا وہ میار جو انسان کیلئے نہ گوارہ ہی نہیں بلکہ مذرے صحت ہو یہاں کے لوگوں کی مشکل زندگیوں کی بخوبی اکاسی کرتے ہیں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دیوان مشتاق ٹریڈ جو ماضی میں بھی لوگوں کی فلاہو بیبوت کے کام سر انچام دیتی آئی ہے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس گاؤں کے لوگوں کے لیے پانی جیسی بنیادی ضرورت کا انتظام کیا جائے موسیقی زیرو ماس ووٹر کی ہوا سے پانی بنانے والی یہ حیرت انگیز شاکار ہے یہ یو ایس اے کی ٹکنالوجی ہے جو پاکستان میں پہلی بار دیوان مشتاق ٹریڈ کی جانب سے مدارف کرائی گئی ہے یہ مشینز ایسے سہرائی علاقوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوئی ہے ایک ہائیڈرو پینل دن کی روشنی میں پانچ سے چھ لیٹر پانی بناتا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بارہ ہائیڈرو پینلز لگائے گئے ہیں جو کہ ایک دن میں ساٹھ سے ستر لیٹر پانی بناتے ہیں اس پانی کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک سولر آپریٹڈ وارٹر کورل لگائے گیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو سہرہ کی جلستی گرمی میں نہ صرف صاف بلکہ تھنڈا پانی مل سکے ہیں دیوان مشتاق ٹریڈ کی جانب سے شروع کیا گیا یہ منصوبہ نہ صرف ان لوگوں کو تبتی دھوپ میں میلوں ننگے پاؤں چل کر پانی لانے کی مشکلات کو دور کرے گا بلکہ ان کو سیکڑوں قسم کی آبی بیماریوں سے بھی نجات دلائے گا اسلام علیکم میرے نام محمد بن نظیر ہے میں ڈرنکنگ وارٹر سپورٹ پرگرام کا پرجک کورنیڈیٹر ہوں اس گاؤں میں ہمارے ہم نے محسوس کیا یہاں پر پانی کی بہت شدید کلیت تھی یہاں پینے کا پانی بلکل بھی محسر نہیں تھا لوگ اٹھارہ اٹھارہ کلومیٹر دور اور زیادہ زیادہ پچیس کلیٹر جا کے پانی بھرتے تھے اور اسی پانی سے جانگر بھی پانی پیتے تھے انسان بھی پانی پیتے تھے اس بات کو مدندر لگتے ہوئے ہم نے یہاں پر بارہ ہائیڈروپینس پانی کے لگائے جو دن کا تقریباً ساٹھ لٹر پانی محسر کرتا ہے اب یہاں کے بچوں کو پینے کا صاف پانی محسر ہوگا جس کی وجہ سے وہ پانی سے پیدا کردہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے اور بلا ناغا اسکول جا سکیں گے مائیں میلوں چل کر پانی لانے کی پریشانی سے آزاد ہو کر اپنا قیمتی وقت دوسرے کاموں میں لگا سکیں گے یہ گاؤں بھی اب پانی جیسی عظیم نعمت سے فیضیاب ہو سکے گا اسلام علیکم میرا نام نایم میمن ہے میں ہینڈز پاکستان کو ریپیزنٹ کرتا ہوں یہاں پہ انڈرگران پانی کی کوانٹیٹی اتنی کم ہے کہ اگر ہم آرو پلانٹ پہ جائیں تو فیڈ وارٹر ہمیں پورا نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ وہ فیلیور پہ جا رہا ہے جس طرح کے تھر کے اندر کافی ایسے آرو پلانٹس گورنمنٹ کے لگائے ہیں جو فیلیور میں اس کی بیسک وجہ یہی تھی پانی سے بغیر کسی بجلی کے سوٹ اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی پانی کی لائن کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کے گاؤں کا یہی یونیک سالوشن جو ہے وہ تھا اور یہ کامہ بھی سے دیوان گروپ کے یہاں پہ ہمیں انسٹال کر کے دیا ہے پروجیکٹ اور بہت ہی سسٹینیبل ویڈاوٹ اینی آپریشنل کاسٹ بیس سے پچیس سال تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چلے گا میرا نام غلا مصطفہ زہور ہے اور میں چیف سربیسز کے طور پہ کام کر رہا ہوں ہینڈز کے ساتھ ہنڈز پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے نان پروفٹ اورنزیشن ہے اور ہم تمام ازیجیز کے ساتھ کے لیے گرمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے افرز کو اور یہ ہے ہائی ٹائم کہ تمام وہ ویل ویشرز تمام وہ ادارے تمام وہ کارپوریٹس ڈونرز جو سمجھتے ہیں کہ جی ایکسیس ٹو سیف درنکنگ وارٹر میں دے وانٹو کنٹیبیوٹ ای سٹرانگلی سجیسٹ دیوان مشتار ٹریڈ کی ان کوششوں سے بہت سی زندگیاں بطل رہی ہیں اور آگے بھی اسی طرح انہی کابشوں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی